وضو کے آزاد ہونے کے بعد ہم سرد ہوتے ہیں عام طور پر نورملی سرد ہونے کے لئے لوگ شیمپو استعمال کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ بال کا ٹیکچر خراب نہ ہو لیکن ان کا تو انتقال ہو چکا ہے نا تو ان کے ٹیکچر کا کیا معاملہ ہے یہ تو ابھی قبر میں جانے والے ہیں اسی لئے عام طور پر میتوں کے لئے سابن ہی استعمال کیا ہے تھا اس میں کوئی فرق نہیں کیا ہے تھا تو تھوک کر کے پانی دیجئے جیسے ہم نورملی سرد ہوتے ہیں وہی سرد سرد ہو رہے ہیں آپ پہلے گیلا کریں گے بالوں کو سابن لگائیں گے اور پھر واش کریں گے یہ سمپل سا پروسیجر ہے آپ وضو کے آزاد ہو چکے ہیں آپ سرد ہو چکے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں گسل کو آگے بڑھانے اور جیسا کہ آیا کہ تین بار دھونا ہمیں ملتا ہے تو تین بار دھونے میں فرس ٹائم کے اندر ہم وہ پانی بیری کی پتوں کے ساتھ جو ہے اسے استعمال کریں گے یا سابن کو استعمال کریں گے تو ہم جسم کو گیلا کر لیتے ہیں پورے جسم کو بھی ابھی تک ہم نے وضو کے آزاد ہوئے ہیں اب ہم پورے جسم کو گیلا کر لیتے ہیں دیتے آئی نورملی ہوتا ہے کہ ایک گسل کے لیے تقریباً تین بکٹ پانی سفیشنٹ ہوتا ہے نورملی لیکن یہ بھی کوئی قرآن حدیث کا رول نہیں ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کم یا زیادہ چاہیے آپ کے اوپر ہے اب ہم شروع کرتے ہیں سابن لگانا اس میں ایک گلتی لوگ کرتے ہیں وہ گلتی آپ یہاں دکھئے گلتی یہ ہے کہ آدھا اور آدھا ملا کر کتنا ہوتا ہے ہاف اور ہاف ملا کر کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہاف اور ہاف ملا کر دو نہیں ہوتا ہے یعنی کیا ہم جب دھوتے ہیں نا تو ہم یہ آدھا دھویں گے پھر وہ آدھا دھویں گے اور اسے لوگ ایک اور دو کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ہو گیا وہ دو ہو گیا جبکہ آدھا اور آدھا ملا کر کے ایک ہوتا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں آپ سابون لگا سکتے ہیں جسم گیلہ ہو چکا ہے آپ بھی لگا لیجیے وہاں سے جسم پر سابون لگانے کے بعد ان کے جسم اور آپ کے ہاتھ کے بیچ میں عام طور پر یہ واشنگ کا کپڑا ہوتا ہے آپ پانی گلتے رہی اندر سے یہاں سے ہم نے آگی کی طرف دھویا سیدھی سائیڈ اور سیدھی میں ان کی رائٹ سائیڈ اب تھوڑا سا کروٹ پہ لے لیتے ہیں ان کو تھوڑا سا کروٹ پہ لے لیجیے تاکہ بیک سائیڈ کون کر لیں ابھی یہ کروٹ پہ لیتے ٹائم پر یہ خیال لکھنا ہے کہ چادر لمبی ہو تاکہ ان کا سطر ظاہر نہ ہو اسی طرح آپ نے جو سیدھی جانب دھوئے جس طرح سے آپ نے باڈی کی رائٹ سائیڈ سیدھی سائیڈ واش کیا ہے دھویا ہے اسی طرح سے آپ کو الٹی سائیڈ لیف سائیڈ کو دھونا ہے تو ہاف اور ہاف ملا کر کے ایک گسل ہوا دوسرے گسل کے اندر آپ چاہتے ہیں فرسن صاحب ان لگائیں لگا لیجئے کوئی ایسا کوئی رول نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں سیدھا پانی کا واش کر لیں ہوں کافی ہو گیا کر سکتے ہیں اور اس کے اندر دو بات ہونے کے بعد میں دھورا نہیں ہوں کیونکہ آپ سب جانتے ہو طریقہ وہی ہے جیسے ہم نارملی گسل لیتے ہیں اب ہم آتے ہیں تیسرے گسل کی طرف اگر آپ کا تیسرے گسل آخری گسل ہے تو اس گسل کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَتِي كَافُورًا کافور دیجئے آخری بار میں آخری گسل میں کافور دالنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوشیع من الکافور یا کچھ حصہ کافور کا نارملی یہ ایک پیکٹ جو ہوتا ہے یہ جو نارمل سیٹ کے اندر کبھی کہیں ڈبی آتی ہے کبھی اس طرح کے پاؤنچ آتے ہیں پاؤنچ میں ہم نے جو سیٹ لیا اس میں دو پاؤنچ آئے ہیں یہ ہوتا ہے ایک جنازے کے لئے تو اس کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے فِي الْآخِرَتِي حدیث کے الفاظ کیا ہے آخری بار میں کافور دالنے کہا گیا ہے اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جسم پہ کافور دال دو لیکن حدیث کے الفاظ پر ہم اگر گوھر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فِي الْآخِرَتِي آخری غسل میں جو کہا گیا اسی وجہ سے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر ہی کافور دالنا ہے وہ زیادہ مضبوط بات ہے اچھے یہ کافور کے تعلق سے یہ جو آپ کے پاس ہوگا اسے آپ تھوڑا سا پریشر لگائیں گے دبائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ بلکل بھوسا ہو جاتا ہے آپ اسے پانی میں دال دیجئے میں تھوڑا اوپر سے دال رہا ہوں کہ آپ کو دکھائی دے لیکن اتنا اوپر سے دالنی ہی ضرورت نہیں آپ نیچے جا کے بھی کر سکتے ہیں تو مطلب اسے بلکل بھوسا بنا کر کے پانی میں دال دیجئے ایک بات میں بتا دوں جیسے پانی میں جب نمک دالا جاتا ہے تو نمک جس طرح سے گھل جاتا ہے اس طرح سے کافور گھلتا نہیں ہے اس کے گرینیولز جیسے باقی رہتے ہیں اسی وجہ سے جب آپ پانی دوں گے ہم نے یہ سمجھ لیجئے کہ پورا دال دیا سمجھ لیجئے کہ پورا دال دیا اب آپ جو پانی دیں گے تو پانی دینے میں یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ نیچے سے تھوڑا سا اچھے سے دیجئے تاکہ کافور ساتھ میں آئے اور وہ کافور جو آیا ہے اب میں جب ان کے جسم پر دالوں گا تو وہ کافور ان کے جسم پر جا کر باقی رہے گا اور یہی طریقہ ہے یعنی یہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے نہیں جاتا بلکہ یہ ایک طرح سے جسم پر باقی رہتا ہے اور اسے رہنے دینا چاہیے مطلب کافور کے جو وہ گرانیولز ہے وہ جسم پر دکھائی دیں گے اور وہ دکھائی دیں اس میں کوئی ایپ کی بات نہیں کوئی ڈیفیک کی بات نہیں کوئی غلط بات نہیں تو یہ آخری بار میں یہ کافور جب ہم پانی دالتے ہیں تو پانی کے ساتھ میں آئے گا اور جسم پر باقی رہے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو پانی یہ دے رہے ہیں اور آپ یہ آخری بار میں دال رہے ہیں ہم پھر سے آگے پیچھے جس طرح سے کرنا ہے کروٹ پہ لے کر اور میں رائٹ کروٹ بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد لیفٹ کروٹ پہ لے کر پوری طرح سے جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے یہاں تک کہا کے علماء نے بتایا ہے کہ مان لیجئے کہ کسی کے پاؤں پہ پلاسٹر ہے ہاتھ میں پلاسٹر ہے تو پلاسٹر کاٹنا لازم ہے کیونکہ جسم پر پانی جانا چاہیے ہر حصہ گیلا ہونا چاہیے برابر سے یہاں تک کہ کچھ بہنیں ہیں جو نیل پالش وغیرہ اگر استعمال کرتی ہیں جو ہونا نہیں چاہیے یا کچھ محدود سے دن ہوتے ہیں جب وہ شاید استعمال کر سکتی ہیں تو وہ نیل پالش سے بھی پانی جسم تک نہیں پہنچتا تو وہ نیل پالش بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پانی پہنچے جسم تک تو پورا جسم تین بار ہم دھو چکے ہیں پھر اگر ضرورت لگی کہ دو بار اور دھونا ہے تو دھو سکتے ہیں لیکن آخری بار میں کافور زالنا ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی